محمد رمضان اشتاق اب اس کی امپورٹنس کیا ہے بیسیکلی کہ یہ شارٹس روٹ پروائیڈ کرتا ہے یورپ کو ایکسیس ایشیا ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایک امپورٹنس لنک ہے پورے کا پورے یورپ کے لیے اب ہم اگر اس کی گریف ہسٹری میں جائیں تو ہسٹری میں یہ ایٹین فیفٹی نائن میں اس کی کنسٹرکشن جروع ہوئی تھی اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی فائنینسنگ فرانس نے کی تھی ایجپٹ نے نہیں کی تھی ٹھیک ہے تو فرانس نے اس کی فائنینسنگ کی فرام ایٹین فیفٹی نائن تو ایٹین سکسنی نائن کی کنسٹرکشن ہوئی پھر اس کو نیشنالائز کرنے کی کوششیں ہوئیں ایٹین سیونٹی فائیو میں ہوئی ایٹین ایٹی ٹو میں ہوئی پھر لاسٹلی جو ہے وہ نائنٹین فیفٹی سکس میں ہوئی ہم جو ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ نائنٹین فیفٹی سکس کی نیشنالائزیشن نیشنلائزیشن تب جو ایجپٹ کے رولر تھے جمال عبدالناصر انہوں نے اس کو نیشنلائز کیا تھا اب اس کے پیچھے ریزن کیا تھی نیشنلائزیشن کا مقصد کیا تھا یا کیا مطلب ہوتا اس کا وہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اب اس کے پیچھے ریزن کیا تھی کہ اس ٹائم پہ ایجپٹ کے پاس ایک ایریا ہے سنائی پیننسلہ ٹھیک ہے وہاں پہ اسرائیلی فورسز نے اٹیک کیا تھا اس کو اپنے انٹر کنٹرول کر لیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا تھا مسلم عرب اسرائیل وار جو چل رہی تھی نا اس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اب کیونکہ ایجپٹ کا ایک ایریا اسرائیل کے قبضے میں تھا اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا برٹن اور فرانس ٹھیک ہے فرانس کو مسئلہ یہ تھا کہ ف ایجپٹ جو ہے الجیریہ کو انڈیپیننس کے لیے وہ سپورٹ کر رہا ہے ایجپٹ اس وجہ سے انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا کہ آپ سنائی پیننسلہ جو اس کے اوپر قابض ہو جائے ٹھیک ہے اس موقع پہ جمال عبدالناصر نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کینال کو نیشنالائز کرنے کی کوشش کی اب اس کو نیشنالائز کرنے کا کوشش کا کیا مطلب تھا کہ اس کے اوپر جس طرح ہم ٹال ٹیکس پہ کرتے ہیں وہاں پہ ٹیکس لگانا انہوں نے شروع کر دیا کہ یہاں سے جتنے ب شپمنٹس دیں گی ان کے اوپر ایجپٹ کچھ ٹیکس لے گا ٹیک ہے تو ڈیفینٹلی اب آپ دیکھیں کہ اراؤن اس ٹائم پہ یورپ کا ٹو تھرڈ جو آئل تھا وہ عرب سے آ رہا تھا ٹیک ہے تو ان کو تو بہت زیادہ اس کے اوپر ٹیکس پہ کرنا پڑتا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کو کافی ریزسٹ کرنے کی کوشش کی اب اس کرائیس کا اسی کو ہم جو کہتے ہیں سویس کنال کرائیسس کہتے ہیں ٹیک ہے نائنٹین فیفٹی سکس اکٹوبر نائنٹین ف اکٹوبر کو اب اس کا سلوشن کیا نکلا تھا اب اس میں ایجپٹ کو سپورٹ کر رہا تھا یو ایس ایس آر ٹیک ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس ایریا میں وہ بھی اپنی ڈومننس مینٹین رکھے اس نے پھر ایجپٹ کو اسوان ڈیم بنانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا اسی وجہ سے لیکن یہ مسئلہ جب حل ہوا اس میں میجر جو رول پلے کیا وہ یو ایس نے کیا ٹیک ہے کیونکہ اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ ٹسل چال لی تھی یو ایس آر یو ایس کی ب تو یو ایس نے اس کا سلوشن نکالا کہ یو ایس نے کہا کہ کیونکہ بریٹن نے اٹیک کرنے سے پہلے ہمیں بتائے نہیں ہمیں کنویئے نہیں کیا ہمارا اپروول کائیڈ آف نہیں لیا تو ڈیوائیڈ آئیزن ہاور تھے یو ایس کے پریزنٹ انہوں نے پھر ان بریٹن وغیرہ کو اور فرینس وغیرہ کو کنوینس کیا کائیڈ آف کہ آپ جو ہے وہاں سے بیک آف کریں اور وہاں سے اپنی فورسز پل آؤٹ کر انہوں نے تو فورن کر لی تھی لیکن اسرائیل نے مارچ نائن انہوں نے سکر ٹھا سکر ٹھا قرار رکھ کی اور اس کے بعد یہ معاملہ سیٹل اوٹ ہوا so this was all about our today's topic thank you very much stay blessed and Allah Hafiz